پنجاب کے امرانڈو گورنر عمر صرفاس چیمہ کی برطرفی کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے آئین کے تحت قائم قام گورنر بننے سے انکار کر دیا ہے جس سے پنجاب کا سیاسی اور آئینی ورحان مزید سنگین ہو گیا ہے دس مئی کو عمر چیمہ کی برطرفی کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کو قائم قام گورنر کا عدہ سمالنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے وفاق کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ آئین کے تحت گورنر کی غیر موجودگی میں صوبائی اسمبلی کا سپیکر قائم مقام گورنر کا عوضہ سنبھالتا ہے تاہم پرویز الہی کو یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے سپیکر شپ چھوڑ کر قائم مقام گورنر کا عوضہ سنبھالا تو ان کے مخالف ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر بن کر ان کے خلاف زیرے التوہ تحریک ادم اعتماد منظور کروا کر انہیں سپیکر شپ سے بھی فارق کروا دیں گے لہٰذا انہوں نے قائم مقام گورنر بننے سے انکار کر دیا جس کے بعد اب وفا کی حکومت عجیب مشکل میں پڑ گئی ہے آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپیکر کی جانب سے قائم مقام گورنر بننے سے انکار کے بعد ڈپٹی سپیکر کو قائم مقام گورنر بنے آئے جا سکتا ہے یوں وزیر علیہ حمزہ شہباز کو درپیش یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی کہ ان کی کابینہ کو حلف کون دلوائے تاہم تحریک انصاف کے حقوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی سپیکر کسی صورت قائم مقام گورنر نہیں بن سکتا اور اگر ایسا ہوا تو معاملہ عدالت میں لے جائے جائے گا دوسری جانب عمر سرفاز شیما کو عدے سے ہٹانے کے بعد وفا کی حکومت نے ان کے گورنر ہاؤس میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے پنجاب کی انتظامیہ نے گورنر ہاؤس کو نو گو ایریا بنا دیا ہے اور عمر شیما کی جانب سے گورنر ہاؤس میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے پولیس کی بھاری نفری گورنر ہاؤس کے چاروں اطراف تائینات ہے جبکہ وارٹر کینن اور انٹی رائٹس پولیس کے دستے بھی گورنر ہاؤس کے تمام دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں گورنر ہاؤس کے اندر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے جبکہ مرکزی دروازے پر پولیس کی چیک پوسٹ بھی بنا دی گئی ہے اپنا رد عمل دیتے ہوئے عمر سرفاز شیما نے کہا کہ وہ اپنے لیگل آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور اپنے لاحے عمل سے میڈیا کو آگا کریں گے انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور میں اپنی ریاحشگاہ پر ہی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جب پولیس تائینات کی گئی تو وہ گورنر ہاؤس میں موجود نہیں تھے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ان سے سیکورٹی اور پروٹوکول واپس لے لیے گیا ہے اور اب وہ اکیلے ہی پھر رہے ہیں اس سے پہلے عمر سرفاز شیما کو صدر کی جانب سے فارق کرنے سے انکار کے بعد وفاقی حکومت کی کابینہ ڈیویجن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا نوٹیفکیشن میں بتایا گیا تھا کہ نئے گورنر کی تائیناتی تک آئین کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر ہوں گے لیکن پرویز الہی نے قائم مقام گورنر کا چارچ سمالنے سے انکار کر کے ایک نیا بہران کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے غیر آئینی اقدامات کی فیکٹری لگا رکھی ہے اور وہ گورنر پنجاب کی برطرفی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو قائم مقام گورنر بنائے جاتا ہے یا کوئی اور راستہ نکالا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا